بہت گروہ جی کا کھانسا بہت گروہ جی کی فتح بولے سونیہا بہت اچھا شامل ہو رہا ہے اس سارے ابھیان میں ایک سوریانش سنگھ جسروٹیا جو کی ایک بال نوجوان تیز ترار ساتھی ہیں انہوں نے بھی آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہو کشمیر کا بچہ بچہ آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہا ہے وہ کشمیر گھاٹی ہو وہ جمہو ریجن ہو وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو مہلا ہو یا پرش ہو نوجوان ہو یا بزرگ ہو بچے ہو سماج کا ہر ورگ آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہا ہے اور یہ ایک ڈی انڈیکیشن ہے کی آنے والے دنوں میں جب یہاں ڈی لیمیٹیشن کی پرکریہ پوری ہو جائے گی اور جب جمہو کشمیر کے اندر یہاں ویدھان سبا کے چناؤں ہوں گے مجھے پورا وشواس ہے کہ پچاس سے ادھک سیٹیں جیت کر جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرگار بنے گی اور جمہو کشمیر کا اگلا مکھے منتری ہوگا وہ شد و روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا پرچند بہومت کے ساتھ جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے یہ جو چاروں دشاؤں میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈنکہ بج رہا ہے چاروں دشاؤں میں آج دنیا بھارتی جنتہ پارٹی میں میں کٹھوا کے جلا دھکش گوپال مہاجن جی یوہا مورچہ کے پردیش ادھکش شریمان عرون دیو سنگھ جی اور کٹھوا کے یوہا مورچہ کے ادھکش اور وہاں کے مہامنتری ان کو بھی بادائی دیتا ہوں اور وشیش کر ہماری بہن سوریخہ جاموال جی جو کی بچپن سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑی ہوئی ہے میں سوریخہ جاموال جی کو بھی بڑی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جمہو کٹھوا ہو سامہو پریاس کر کے بڑی تعداد میں ساتھیوں کو نوجوانوں کو بہنوں کو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہمیشہ شامل کیا ہے اور آج یہ جو ساتھی سیوگی یہاں شامل ہوئے ہیں اس میں بھی شریمتی جگائیں گے ہر جگھر میں ایک جو عدنی بھائی مودی جی کا جو ایک سکیم سے ہیں جو ایک اچھی اچھی سکیم سے ہیں وہ ہر جگھر میں پہنچائیں گے اور اس کا عدق عدق وہ لاب لیں ہم یہ آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بشواس جو ایک پارٹی میں ہم سب کو اونچ نیس اور گریو امیر ڈلیت اور جو ہمارے سکھ ہمارے بھائی ہمارے جو جو بھی سب ہمارے اس کے اٹھ کے ہمارے جو بیجے پی کے دامن تھاما ہے ہم آدمیے